پیارے دوستوں آج ہمارے بیچ میں گھڑ پریگ جی آئی ہوئے ہیں جن کا پچھلے دس سالوں سے بجھلی کے کام کا ایکسپیرینس ہے آپ کا ایک بار فیس ہوا رہتا ہے گھڑ پریگ جی یہ بتائیے کہ جو یہ انویٹر کی تار ہوتی ہے یہ کیسے اس کو لگایا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک تار بیٹری سے نکال کر ہمیں انویٹر ہوتا ہے اس میں بیٹری کے دوارہ چارج ہوتی ہے تو وہ ہیپ کرنٹ سپلائی کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ انویٹر کی تار ہے یہ بینہ انویٹر والی تار ہے کیا سسٹم ہے کیا فنڈائز کا ایک کڑا لیویٹر ہے نا لیویٹر مطلب کی کچارجر ٹائپ ہے یہ اپنی کڑی اپنی لائٹ آن بھی ہے اس کا نیا مطلب بھیج لیتے ہیں وہ کہ کڑا لیے مطلب بھیجورویں پہلے خیچتا ہے اور اس کو بیٹری میں سیب گیتا ہے یہ بیٹری میں سیب گیا ہے niej Ramadan مائک استرال ہو گیا جبے لیویٹ peak جھلی آتی ہے سنگل تار ہے ان کی پیس نکالتا ہے ایک بیٹری میں سیب گیا ہے ایک طرف میں çokب سے ایک تار ہے تو وہ جو اس کی کوئی نہیں شوئی کیز ہے یہ جو اس کی پٹی کیا راجیے ہے یہ اس کے صدفان ٹائم profitable اور ابسکر میں جو ہر کس ہ ہر بہتگی تو نہیں کل سکتی ہے نکل تو سکتا ہے بر eyebrows نہیں جدٹی کیوں جو نہیں پڑھتی ہے کیوں کی ضرورت کرانی پڑھتی اس جانا ہے در distation کو درمی ریائیو نہیں چلی جاتی ہے اور میٹروں روے گئی پڑھ سے نیٹر نہیں جاتی م동و اس تysis تار کو کسے سان اٹیچے کر دیتے ہیں اس ت mogelijk کو sin부�روں کا شرہ ہے اس مل Team سے permite کرتے ہیں وہاں انویویٹر والی تار شفٹ کر دیں گے شفٹ کر دیں گے پھر یہ آٹومیٹک سسٹم کیسے چلتا ہے کہ لائٹ ہے تو وہ چلے گا انویویٹ سے چلے گا نہیں جب لائٹ ہے تو لائٹ میں چلے گا جب لائٹ جاتی ہے آٹومیٹک اس کے اٹیش ہو جاتی ہے وہ کیسے وہ انویویٹر کے بچ ہے یا پروجیکٹ ہے مطلب یہاں لائٹ چلی جاتی ہے میں پھر اپنے آپ اس کو چھوڑ دیتا پھر اپنے آپ دبے میں ہی کوئی سسٹم ہے دبے میں ہی سسٹم ہے وہ دبے میں سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے وہ اس ہی کے ساتھ چلتا ہے باقی آپ کو زیادہ بڑا سسٹم نہیں ہے اپنے سسٹم کیسے ہم یہاں جو الیکٹونکس کا دبا ہے اس میں ہی ایسا سسٹم ہے کہ وہ آٹومیٹک اس کو سپلائی کر دیتا ہے آپ نے آپ چینج کر دیتا ہے آپ کی تو جنویوائی یہ ہے کہ جو بھیجلی تارا اس کو ایک کاٹ گئے کیا چیزیں بولی تھی آپ نے فیس کاٹ کے دوسرا فیس لگا دیتا ہے یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے اور جب بہت دور لے کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک تار نکل رہی ہے وہاں سے تو وہ کیسے دور مطلب کہ ایک تار تو اس میں فیسے ہی جائے گا فیس وہ جہاں مرجی لے جائے اس کو جیدر مرجی لے جائے اور دوبارہ اس میں سے جہاں جہاں فیٹنگ ہونی ہے اس میں سے ایک اس کی تار ایک اس کی تار جائے کم سے کم اپار جو سنگل تار آپ جو لے جاتے ہیں پول کے اوپر کار اس کو کم سے کم تیس کلومیٹر تکلل لے جاسکتے ہیں میکسیمم اس کو تیس فٹ تکے جاز جا سکتے ہیں اس سے جیادہ آگے تو نہیں لے جاسکتے ہیں اس سے جیادہ میرے انویویٹر تے لود پھینڈل آگے اس کی ہوا ہے ارث ہو جاندی ہے پی بی سی ہے اس کی بھی ارث ہو جاندی ہے تاکہ تو جانا نہیں سکتے وہ تیس فٹ تک یہاں بھی میک ہے پچاس فٹ تو آیا ہے جو ہوا ہے اوپر یہ دوار کے ساتھ لگ گی دوار کے ساتھ 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 آتا ہے ہوا میں ڈالیں گے جی پھر تو پچاس فٹ تک لے جا سکتے ہیں پچاس فٹ تک ملدل کہ یہ سسٹم جو ہے اس سے آنے سے پہلے اس کے آنے کے بعد بجلی کے کام نے کتنا صدار ہوا ہے بجلی کا کام بڑھا ہے بجلی کا کام تو بڑھ گیا ایک پکھے کے پیر جانا بڑھ گیا کیوں پکھے کو ریسٹ نہیں ملتا جب نیٹ چل جاتی ہے اس سے کام بڑھے گا ہونے چاہیئے عام کسٹمر کو بھی اس کا فیدا ہے جب ایک ہی مطلقی کسی بھی چیند اوپر جب پکوک کمپیوٹر چلا رہی ہے مطلب وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا لگا تھا سپلائی ہوگی لگا تھا سپلائی ہوگی ہمارا پہلے ہی زرب بڑھا ہو اس میں سے ہم لے لیتے ہیں سات گھنٹے چھئی گھنٹے وہیں سے سپلائی ہو جائے گی آپ نے بہت اچھی جان کر دی مجھے تو یہ بتائیں تھا کہ ایسے ایسا سسٹرم ہے یہ تو بلکو اسمان سا سسٹرم ہے جیسے دو تارے ہیں اس میں بھی دو تارے ہیں بہت بہت نواد آپ کا سپلائی ہوگی